بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہیں پہ جلن ہو رہی ہوتی ہے وزن میں کمی ہو رہی ہوتی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ڈاکٹر کے بات جاتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا سامان دیا جسم میں جماغ بھی ہے ہڈیاں بھی ہیں مسلز میں ہیں سکن بھی ہے وزراز ہیں دل ہے پھپڑے ہیں جگر ہیں کردے ہیں پورا جیائیٹی سسٹم ہے کیڈنی کا اور پورا پیولوجیکل سسٹم ہے بہت کچھ ہے اتنا سارا کچھ ہے اور ہر چیز کی الگ الگ اتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ایسی بلینڈ تھرابی کرتے ہیں تو دوا دے دو مریض جانے اور اس کا کام جانے اچھے ڈاکٹر ہی کرتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈائیگنوز کریں مرض ہے کیا ایک زمانے میں کہا جاتا تھا نفس پکڑ کے ڈائیگنوز کر لیتے تھے لیکن وہ زمانے میں ظاہر بات ہے کہ فیسیلیٹیز نہیں تھی پھر یہ ہوا کہ فیسیلیٹیز آ گئیں اس میں انویسٹیگیشنز کے لیے بلڈ ٹیسٹ آ گئے اور پھر سب سے بڑا جو ایک میریکل ہوا میڈیکل فیلڈ میں کہ ریڈیالوجی انٹریڈیوز ہوئی جس میں ایکس ریس الٹرہ ساؤنڈ سی ٹی سکین ایم آر آئے اور یہ نہ صرف اسے بیماریوں کی ڈائیگنوزز میں بے تہاشا ہیلپ ملی بلکہ اب یہ ہی جو ریس ہے جو کیا بھی سوچیں ایسا کرشمہ ہے کہ نظر نہیں آتی ہے وہ انسان کو کینسر تک کا ٹیٹمنٹ جو ہے یہ ریڈیالوجی اور ریڈیشنز کر رہی ہوتی ہیں اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے یہ ہوتی کیا ہے یہ ریس کیونکہ ہم میں سے کسی کو کبھی نظر نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اور لیکن یہ آپ ایکزیس تو کرتی ہیں جس کی وجہ سے ایمیجز آپ دیکھیں ایکسری میں بھی نظر آتے ہیں ریٹرس آنڈ میں بھی نظر آتے ہیں سی ٹی سکین میں بھی ایم آر آئی میں اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ ایکسری کس عمر سے کرانے چاہیے کس عمر میں نہیں کروانے چاہیے ایکسری کرانے سے کیا کوئی نقصان ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوقیاں بھی جا کے کروال لیتے ہیں کہ نہیں کہ میں ایسی کروال لیتا ہوں کہ کہیں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو پھر دوسرا یہ ہے کہ پریگننسی میں کیا ایکسری سی ٹی سکین ایم آر آئی کروانے چاہیے نہیں کروانے چاہیے چھوٹے بچے کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اور پھر ہی جو گلی گلی یہاں پہ اٹرس آنڈ سینٹر اور ریڈیولوجی کل سینٹر بنے میں وہ کتنے ریلائیبل ہیں ریلائیبل سینٹر کون سے ہیں ساری باتیں کریں گے اور جیسے کیا آپ کو بتا ہے کہ اس وقت ہم بھرائے راست آپ کی گھر میں موجود ہیں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات اور اپنی شکوک و شبہات کے ساتھ نمبر ہے 35305 ڈیل 78 اور 79 کراچی سے باہر کے ویوریس نمبر ڈال کرنے سے پہلے ڈال کرنے 021 آئیے آج کے محاں سے تعرف کراتا ہوں میں بہت عرصے سے جب پرگرام کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ساری لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ صرف ٹیل فون پر بات ہوتی ہے تو انویٹیشنز دے دے پہنے لیکن یہ ایک ایسے مہمانے میں باقیدہ ان سے ملنے گیا اور جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ایک آدمی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو پوری دنیا میں شاید چار ملکوں میں ہے اور اس کی کاؤس ملینز یا بلینز میں ہے یہ کسی طرح سے پاکستان لے کے آ رہے ہیں یا آ چکے ہوں گے ان سے بوچیں گے اور وہ ٹریٹمنٹ جو کہ پاگیدہ کینسر پیشنٹس کے لیے ایک بہت بڑا مریکل ہو جائے گا وہ یہاں پہ لوگوں کے لیے فرام کریں گے مطلب عموماً ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ہم چھٹاگ بر نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور علاقوں کی جہنا تشیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کڑوڑوں کے عربوں والا کام کر رہے ہیں اور تشیر زیرو کسی کو بتا بھی نہیں اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں پروفیسر تاریخ محمود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بہت خوش ہوں آج کہ ان جیسے ڈاکٹر ان جیسے مسیحہ ہمارے ملک میں موجود ہیں ہم ان پہ جتنا فخر کریں وہ کم ہیں پروفیسر آف ریڈیالوجی جناب پوز گیجریٹ میڈیکل سینٹر اسلام علیکم سر پہلے تو بہت شکریہ آجا آپ کا بھی بہت شکریہ ہیلز ٹی وی کا بھی کہ آپ نے مجھے دعوت دی سر یہ بتائیے آج میں تو آپ سے ہسٹری بوچھوں گا کہ ایک زمانے میں اظہر بات ہے کہ یہ ایک سرے الٹرا ساؤنڈ یہ تمام چیزیں موجود ہی نہیں تھیں تو اس سے پہلے بھی ڈاکٹر موجود تھے یہ اچاندہ یہ کیسے ہی ایک سرے الٹرا ساؤنڈ سی ٹی سکین امرائیانے شروع ہوئے کیسے پتا چلتا ایک فیزس تھا وہ اپنی لیبارٹری میں کام کر رہا تھا تو اس نے انسیڈنٹلی ایک سرے ڈسکور کیا تھا اور تین چار سال کی تغدو کے بعد پھر یہ ایک سرے مشین بن گئی تھا تقریبا کہلیں پچاس سال تک تو صرف ایک سرے ہی آویلیبل تھا ہماری ریڈیالوجی کی فیلڈ میں پھر نائنٹین سکسٹیز میں ایک نئی موڈالیٹی آگئی جیسے ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں نائنٹین سیونٹیز میں ایک سرے کے اندر مزید ڈیولپمنٹ ترقی ہوئی تو سی ٹی سکین آگیا نائنٹین ایٹیز میں ایک اور نئی موڈالیٹی آگئی جیسے ہم ایم آر آئی کہتے ہیں اور نائنٹین نائنٹیز کے اندر ایک اور موڈالیٹی آگئی جیسے ہم پیٹ سکین کہتے ہیں لیل ملکل یہ سی ٹی سکین ہے درکس اپ یہ بتائیے کہ ایکس ریس یہ کون سی شوائیں ہوتی ہیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہیں اپنا کام بھی پورا کر جاتی ہیں لیکن اس سوال سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اور بہت خابل احترام کالر ہیں اور ان کی الفاظ ہمیشہ ہمارے لیے ایک آکسیجن کا درجہ رکھتے ہیں زندہ رہنے کے لئے آکسیجن کی ضرورت ہے ہمارے پروگرام کے لئے ازغر علی صاحب کی کال کی بہت ضرورت ہو دی ازغر علی صاحب اسلام علیکم و علیکم السلام بیٹر ڈاکٹر شہداد علی صاحب سیر کیسے آپ کی پیٹے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چھوٹا آدمی ہوں لیکن مجھے آپ کی بات پر اندادہ ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ درجہ صاحب جو کام کر رہے ہیں ہماری انسانیت کے لئے عالم انسانیت کے لئے پاکستانی لوگوں کے لئے یہ خراج تحسین کے لائک ہیں بے شک پروردگار ان کی امیدوں کو پورا کرے اور ان کے قوس کو منزل مقصود پہنچائے آمین درجہ صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ جس آدمی کو سٹین لگے ہوئے ہو جیسے می سے لگے ہوئے 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 ہو کیا میں ایکسرے اور یہ جو سٹی سکین américچی شواہوں سے میرے سٹین پر اثر پڑتا ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہاں رائی تھی کہ آپ زندگی میں ایکسرے منٹ کروائیے گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیشلے دنوں آپ لوگوں کی کامیشوں کی وجہ سے ہیلڈ ٹیلی ویزن کی وجہ سے ہی کہوں گا کہ یہاں بہت سے چھاپے پڑے تو اس میں باتا چلا کہ یہ دکٹر صاحب بھی سند یاپتہ نہیں تھے کون سے مجھے تشویش تو ہے نا کون سے دکٹر صاحب یہ ہمارے علاقے میں محسن نام کے تھے تو وہ تو اڑ گئے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا لوگوں کو لیکن میرے کو تشویش ہے اس لیے میں مستند صاحب سے بھی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں بھی کر یہ ہے سر کہ آپ کے ٹیلی ویجن جو کچھ یہ ہیلٹ ٹی وی پیش کر رہا ہے اس کے لیے پھر دعا گو ہوں کہ پرمتگار آپ کو اس نیک مقصد میں ہمیشہ قائم و دائم رکھیں بہت شکریہ صلی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سہتیاب رکھیں اور آپ کا ساہیہ تاہیات ہم سب کے سروں پر سلامت رکھیں اور محتاجی سے دور رکھیں جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں حضرت صاحب جی آپ کا جو سوال تھا پہلے تو بہت شکریہ دعاوں کا اور اس میں میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ہمارا ایک ادارہ ہے پیشنٹ سیٹ فونڈیشن جے پی ایم سی اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو وہ سب لوگوں کی کاوش کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اللہ کی مربانی سے ہو رہا ہے آپ کو سٹنٹ لگا ہوا ہے تو سٹنٹ کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہر طرح کا ایکس رے کرا سکتے ہیں اب ہر طرح کا سی ٹی سکین انجیو گریفی سب کرا سکتے ہیں ایم رائی جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر تو کسی کو کوئی میٹل کی چیز لگی ہو تو اس میں بھی اب ایم رائی کمرے میں جانے سے پہلے ایک بیٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کر لیتے ہیں اگر تو وہ کوئی میٹل کی چیز ہو وہ سگنل دے تو اس کو ایوائٹ کیا جانا چاہیے ادھر وائس کسی قسم کا کوئی ایکس رے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں چلیں اب یہ بتائیے ایکس رے کیا ہے ہوتی کونسی ریز ہے دیکھیں یہ ایکس ری جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایک فیزسٹ اپنی لیپ کے اندر کام کر رہا تھا اس کا نام تھا رونجن تو اس نے یہ ڈسکور کی یہ آئینائزنگ ڈیڈیئیشن ہے لیکن اس نے اس کا نام تو رونجن بعد میں دینے کی کوشش کی لیکن جس وقت وہ اس کی ڈسکوری کے پروسس میں تھا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک رے نظر آ رہی ہے جس کے اندر یہ ایسی کیپیبلیٹی ہے کہ جب میرے ٹیشوز میں سے گزرتی ہے یا ہم گزرتی ہے تو میرے جسم کی ہڈیاں تک اندر سے دکھا رہی ہے تو اس نے اس کو ایکس ری کا نام دے دیا یہ آئینائزنگ ڈیڈیئیشن ہے جو چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہوتے ہیں انرجی کے جنہیں ہم فوٹونز کہتے ہیں جو جسم کے اندر سے جب گزرتے ہیں تو ان میں یہ کیپیبلیٹی یا طاقت ہوتی ہے کہ جسم کے اندر کے حصوں کے بارے میں ہمیں دکھا یہ جو لائٹ ہے لائٹ بھی ریز ہیں کیا یہ ہماری جو لائٹ نورمل لائٹ ہیں چل رہی ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر سے نہیں گزر سکتے ہیں نہیں ان کے اندر یہ کیپیبلیٹی نہیں ہے یہ ہمارے سکن پہ جا کے رک جاتی ہیں جیسے ایکس ریز ہیں گیما ریز ہیں مختلف طرح کی ریز ہیں صرف ایکس ری ہی ایسی ایک ریڈیئیشن ہے جس پہ یہ کیپیبلیٹی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے تھروں اندھروں گزر جاتی ہے باقی زیادہ تر آکے ہمارے سکن کے اوپر آکے رک جاتی ہیں سکن سے آگے نہیں جا سکتے ہیں ایک ہو دی نا وہ الٹرا والیٹ اور انفرا ریڈ انفرا ریڈ الٹرا والیڈ بھی وہ ہمارے سکن کے تھروں نہیں گزر سکتی ہیں کسی جسم کے بہت سے نازک سے حصے میں تو ہم ان کی شوائیں دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ ریڈ لائٹ کے اوپر رکھیں تو آپ کو کچھ امیچ سا نظر آ سکتا ہے لیکن جتنا ہمارا تھک چیسٹ اور یہ باقی بارڈی ہے اس پہ سے وہ نہیں گزر سکتے ایک تو میریکل ہو گیا آکا ہے میڈیسن وہ زمانے میں جب بھی ایک سکتے ہیں جی جی بالکل اور اس کی بیسز پہ ہی پھر نیچرلی آگے جون جون ڈیویلپمنٹ ہوئی آج اگر آپ میڈیسکل سائنس پہ دیکھیں خاص طور پہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد جو سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے وہ ڈیگناسٹک ریڈالوجی میں ہوئی ہے سرجنی میں میڈیسن میں باقی فیلڈز کے اندر بھی ترقی ہوئی ہے لیکن جو ترقی ڈیگناسٹک ریڈالوجی میں اب جو چیزیں آپ ویسے کاٹ کے بھی نہیں دیکھ سکتے وہ آپ بغیر کاٹے اس کو آپ کمپیوٹر کے اوپر دیکھ رہے ہو مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے شہاب محمود صاحب اسلام علیکم شہاب محمود صاحب علیکم سلام ڈاکٹر صاحب کیا ہے الحمدللہ خیریہ ساہم سر یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ معلوم کرنے کہ میرا جسم ہلتے تو پورا بدن اور ساف پول جاتے کوئی غصے میں آجاتا ہوں اور میں کونسا ڈاکٹر سے رجوع کرنا آپ کا کیا ہوتا ہے جسم ہلتا ہے جی جی اور ساف کی پول جاتے اگر توڑے بات میرا ذہن پر برا لگ جائے تو پھر میرا بدن دلتے اور میں بڑھتا ہوں پورٹولوجس کے پاس جاؤں اچھا نہیں نہیں آپ ایک کام کیجئے آپ کی عمر کتنی ہے میرا ایسے سر تقریباً 28 سال ہے مگر میرا کوئی ایج سی وی ہوا تھا تو اس کا میں نے چھ مہینے کورس کیا تھا دو آردار میں جی جی تو نشیم صلاح الدین سے کیا تھا پھر آج چھ مہینے بعد اس کا میں دیکھتا ہوں نا ہے پی تی آر جی نیسے آپ کرا تھا اس میں آرمل آتا ہے تو میں نے انفیکشن ڈیجیز نشیم صلاح الدین سے کیا کر آیا تھا ابھی وہ صحیح ماشاء اللہ مگر کبھی کبھار جب ایسا میں رکھو کوئی بات ہوتے بدن میں سپین ہوتے اور ساکھ پھول جاتے کوئی بات ہوتے تو آپ سے ڈاکٹر آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اچھا میں آپ کو بتا ہوں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے ڈومین میں آتی کیونکہ میں فیملی میڈیسن کا آدمی ہوں تو آپ بیسٹ یہ کیجئے کہ آپ قریبی کسی ایک فیملی فیزیشن سے جو کالیفائیڈ فیملی فیزیشن ہو اچھا فیزیشن ہو اس سے رابطہ کیجئے اور اسے ایک دوستی کر لیجئے ایک رشتہ قائم کر لیجئے تاکہ آپ کے تمام انویسٹیگیشنز کچھ پروپر ہیں جس میں آپ کو ہیموگلوبین وغیرہ تمام جیزیں چیک کروالی جائیں گی کیوں ڈاکٹر صاحب نہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن یہ جو جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے ہیں آپ میرے خیال سے جب غصہ ہے تو استغفار پڑھا کریں تاکہ یہ جو سمٹمز بتا رہے ہیں یہ بیسیکلی تھوڑا سی ہائپر ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اپنا ٹیمپرمنٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ استغفار بھی پڑھیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ دکٹر کے باس فیزیشن کے باس جیسا بات کیا سر کہ آج ہم زیاؤدین میں ایٹ مل پی ہوا تھا اس کے وجہ سے تو بہت ہم نہیں ہوگیا مگر یہ صحیح میرا یہ تکلیف نہیں ہوگا نہیں آپ فیزیشن کے باس ضرور جائیے اپنا بلڈ پریشر اپنے تمام چیزیں انویسٹیگیشن تھوڑی سی آپ کی ہو جائیں گی سب کچھ نارمل ہوتے رہے سب سب نارمل ہے جی جی تو بیسٹ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں آپ جی جی بس تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے نماز پڑھنے کے بعد تو کہاں غصہ آتا ہے ٹھیک ہے نا کوشش کیجئے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی بات کی ہے اس کو ٹرائی کیجئے کا استغفار پڑھنے کی کوشش کریں جیسی غصہ استغفار پڑھیں غصہ جو نا چومنطر کر کے باگ جائے گا ٹھیک ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غصہ کم کرے اور آپ کے جسم میں جو حرکت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح کر دے ڈاکٹر طارف محمود صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں مزید باتیں کریں گے ریڈیالوجی کے والے سے لیکن جار ایک چھوڑے سی بریک میں ساتھ رہیے گا